اسلام علیکم بنیادی تصورات کے ایک مجموعے کو اکٹھا رکھا جا سکتا ہے ویریبلز کو سمجھنے کے لیے ہم کھلونوں کے ایک باکس کی مثال سے شروع کریں گے جیسے ایک کھلونے کے باکس میں آپ اپنے کھلونے رکھتے ہیں اور ہر کھلونہ مختلف ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہر کھلونے کا اپنا نام بھی ہوتا ہے تو تصور کیجئے کہ کھلونے کا باکس آپ کا ویریبل ہے لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ آپ اس میں ایک ہی کھلونہ رکھ سکتے ہیں لہٰذا آپ جس طریقے کا کھلونہ اس میں رکھیں گے اس باکس کا نام بھی وہی رکھیں گے اسی طرح اگر آپ کو تین کھلونوں کے لیے تین الگ باکسز دیے جائیں تو ہر کھلونے کے مطابق آپ اپنے باکس کا نام رکھیں گے پروگرامنگ میں ویریبلز بھی کچھ اسی طریقے کے ہوتے ہیں ہر ویریبل اپنے اندر ایک خاص معلومات رکھتا ہے مثال کے طور پر اگر میرے پاس ایک گاڑی کا کھلونہ ہے تو جب میں اس کو ایک باکس میں رکھوں گی تو باکس کا نام بھی گاڑی یعنی کار رکھ دوں گی اس مثال میں باکس ایک ویریبل ہے جس کا نام کار ہے اور اس کے اندر معلومات کے طور پر گاڑی کا کھلونہ ہے سکرچ پروگرامنگ میں ویریبلز کے بلوکس نارنگی رنگ کے ٹیب میں نظر آتے ہیں جہاں سے ہم اپنا ویریبل بنا سکتے ہیں آئیے ایک ویریبل کو کرتے ہیں سب سے پہلے ہوم سکرین سے سکرچ پروڈجیکٹ کو اوپن کریں پھر ایک نیا پروڈجیکٹ اوپن کریں یہ سکرچ کی ہوم سکرین ہے بائیں ہاتھ پر نیچے کی طرف نارنگی رنگ کے ٹیب کے دائرے کو ٹیب کریں یہ ٹیب ویریبل کا ٹیب ہے جہاں سے آپ اپنے ویریبلز بنا سکتے ہیں میک او ویریبل پر کلک کریں آپ کے سامنے ایک باکس اوپن ہو جائے گا اپنے ویریبل کا نام ویریبل ون رکھتے ہیں اب اوکے پر ٹیپ کریں اس طرح آپ نے ایک ویریبل کریٹ کر لیا اپنے ویڈیو کو پانچ منٹ کے لیے پوز کریں اور اس پروگرام کو خود سے دہرائیں اس ٹاسک میں ہمیں ایک ڈوگ نام کا ویریبل بنانا ہے اب اپنی ویڈیو کو چار منٹ کے لیے پوز کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں جیسے کہ ایک باکس میں ہر طرح کے کھلونے رکھے جا سکتے ہیں چاہے وہ کوئی گاڑی ہو جہاز ہو یا بلوکس بلکل اسی طرح ویریبلز بھی اپنی معلومات میں آداد الفاظ جملے یا سیمبلز رکھ سکتے ہیں اور جس طرح ایک باکس بار بار کوئی دوسری چیز رکھنے کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اسی طرح ویریبلز بھی کبھی کسی نمبر اور کبھی کسی جملے کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں بعض اوقات پروگرامرز چاہتے ہیں کہ وہ پروگرام میں ملنے والے نتائج کو محفوظ کر لیں تاکہ بعد میں ان کو استعمال کر سکیں یا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ پروگرام استعمال کرنے والے سے کچھ معلومات لے کر ان کو محفوظ کر لیں چاہتے ہیں چاہتے ہیں کی طرف اب دوبارہ بلوک ٹاب سے میک ویریابل پر ٹاپ کریں ویریابل کا نام بھی رکھ کر اس کو اوکے کر دیں اب بلوک ٹاب میں سے سنسنگ کے ٹاب پر ٹاپ کریں اور آسک بلوک کو دو مرتبہ ٹاپ ہولڈ اور ڈرائگ کر کے سکرپٹ ایڈیا پر لے آئیں پہلے آسک دوسرے آسک بلوک میں what is your name لکھیں پھر ویریابل کے بلوک میں سے سیٹ بلوک کو ٹاپ ہولڈ اور ڈرائگ کی مدد سے آسک بلوک کے درمیان رکھ دیں ویریابل کے نام کو a سیلیکٹ کر لیں پھر اسی طرح ایک اور سیٹ بلوک کو ٹاپ ہولڈ ویریابل کے نام کو b سیلیکٹ کریں اب سینسنگ ٹاپ میں سے آنسر کے بلوک کو ٹاپ ہولڈ اور ڈرائگ کی مدد سے سیٹ a بلوک کی ویلیو کی جگہ پر لاکر چھوڑ دیں اسی طرح آنسر کے بلوک کو ٹاپ ہولڈ اور ڈرائگ کی مدد سے سیٹ بلوک کی ویلیو کی جگہ پر لاکر چھوڑ دیں سکرپٹ کے اوپر ٹاپ کریں اور سٹیج پر غور کریں سٹیج پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلا سوال پوچھنے کے بعد پروگرام یوزر کے جواب کا انتظار کر رہا ہے یہاں جواب کے طور پر کرکٹ لکھ دیں اسی طرح دوسرے سوال کے مطابق جواب میں اپنا نام لکھتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ سٹیج پر اوپر کی طرف آپ کے بنائے ہوئے ویریابلز میں آپ کے دیئے گئے جوابات محفوظ ہو گئے ہیں اپنی ویڈیو کو پانچ منٹ کے لیے پوز کریں اور اس پروگرام کو خود سے دہرائیں ایسی صورتحال جہاں ایک سے زیادہ آسک بلوک استعمال ہو وہاں پر آنسر کا ویریابل ہر بار یوزر کے دیئے نئے جواب کو اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اور پچھلے جواب کو رد کر دیتا ہے اس لیے بعض آقات یوزر کے دیئے لیے ہم اپنے بنائے ہوئے ویریابل کا بھی استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پہ ہم نے ایک ایج نام کے ویریابل بنایا اور یوزر سے آسک بلوک کی مدد سے سوال کیا what is your age program جب یوزر سے اپنا جواب موصول کرے گا تو جواب آنسر کے ویریابل میں محفوظ ہو جائے گا اب ہم اس جواب کو set age 2 کے بلوک کی مدد سے اپنے دیئے گئے ویریابل میں value محفوظ کروا سکتے ہیں بس ہمیں set age 2 کے block میں value کی جگہ آنسر کا variable رکھ نہ ہو گا ایسا کرنے سے آنسر variable کی value ہمارے age variable کی value بن جائے گی اپنے جواب کو دلچسپ جملے کے انداز میں دکھانے کے لیے آپ join نام کا block استعمال کر سکتے ہیں اس block میں value لکھنے کے دو حصے ہوتے ہیں جہاں آپ اپنی کوئی معلومات کسی عدد لفظ یا جملے کی صورت میں لکھ سکتے ہیں آئیے ایک مثال سے join block کے استعمال پر غور کرتے ہیں looks کے tab پر tap کریں say block کو tap hold اور drag کی مدد سے script پر لے آئیں اب operators tab پر tap کریں بائیں جانب نیچے کی طرف سے join block کو tap hold اور drag کی مدد سے script پر لائیں اور say block کے اندر چھوڑ دیں join block میں دائیں value کے اندر my name is اور buy value کے اندر ازما لکھتے ہیں جب جب آپ بلوک پر tap کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ stage area پر cat sprite کے اوپر ہمارا sentence نظر آ رہا ہوگا my name is کام کام میں بھی مدد گار ثابت ہو سکتی ہے آئیے ان blocks کو جوڑ کر ایک دلچسپ script بناتے ہیں مثال کے طور پر ہم احمد نامی ایک شخص کو لیتے ہیں جو روز کھائے جانے والے کھانے میں کالوریز کو گننا چاہتا ہے تاکہ وہ صحت مند اور تندرست رہ سکے احمد ایک ایسا پروگرام چاہتا ہے جس کی مدد سے وہ اس بات کا حساب لگا سکے کہ وہ مزید کتنی کالوریز کا کھانا کھا سکتا ہے آئیے احمد کو اس کام کے لیے ایک پروگرام بنانے میں مدد کرتے ہیں اس سوال کو حل کرنے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں پہلے طریقے میں ہم کالوری اور ٹارگیٹ کے ویریبل کی ویلیو کو زیرو کر کے پھر آس بلوک کی مدد سے ان کی ویلیو پوچھ لیں پھر دونوں کی ویلیو کو ایک ایک کر کے ویریبل میں ویلیو کو محفوظ کر لیں پھر چینج بلوک کی مدد سے اگر ہم کالوری مائنس ٹارگیٹ کریں گے تو کیونکہ بلوک چینج کا استعمال ہو رہا ہے اس لیے پروگرام جو پوچھیں وہیں پر کیلیو کیلیو کالوری ایکوز ٹارگیٹ مائنس آنسر کی مدد سے ویلیو کو کالکلویٹ کر لیں صرف تب ہی ہمارا جواب درست طریقے سے کالوریز کے ویریبل میں محفوظ ہو سکے سب سے پہلے ویریبل ٹاب پر ٹاب کریں اور دو نئے ویریبل بنائیں ایک کا نام رکھیں کالوریز اور دوسرے کا ٹارگیٹ اب سیٹ بلوک کو دو مرتبہ ٹاپ ہولڈ اور ڈرائگ کر کے سکرپٹ ایریا میں لائیں اور ایک بلوک میں کیالوریز اور دوسرے بلوک میں ٹارگیٹ کو سیٹ کر دیں اب سینسنگ ٹاب میں سے آسک بلوک کو ٹاپ ہولڈ اور ڈرائگ کی مدد سے سکرپٹ ایریا میں سکرپٹ سے جوڑ دیں آسک بلوک میں لکھے what is your daily target پھر ویریبل ٹاب میں سے چینج بلوک کو سکرپٹ سے جوڑیں اور بلوک میں ویریبل نیم ٹارگیٹ رکھیں پھر سینسنگ ٹاب میں سے آنسر کے ویریبل کو ٹاپ ہولڈ اور ڈرائگ کر کے ویلیو کی جگہ پر رکھ دیں سینسنگ ٹاب میں سے دوبارہ آسک بلوک کو ٹاپ ہولڈ اور ڈرائگ کی مدد سے یو ایٹ ٹوڈی اب ویریبل ٹاب میں سے چینج بلوک کو سکرپٹ سے جوڑیں اور بلوک میں ویریبل نیم کیلوریز رکھیں کیلوریز کو کیلکیلیٹ کرنے کیلئے آپریٹر ٹاب میں منفی یعنی مائنس کے بلوک کو ٹاپ ہولڈ اور ڈرائگ کر کے چینج بلوک میں رکھ دیں اب اس آپریٹر بلوک میں بائیں جانب ٹارگٹ کا ویریبل رکھیں اور دائیں جانب آنسر کا ویریبل رکھیں لکس ٹاب میں سے سے بلوک کو ٹاپ ہولڈ اور ڈرائگ کر کے سکرپٹ کے آخر میں جوڑ دیں پھر آپریٹر ٹاب میں سے جوائن بلوک کو اس طرح رکھیں کہ دوسرا جوائن بلوک پہلے بلوک کے دائیں جانب والی ویلیو میں آ جائے اب باہر والے جوائن کے بائیں جانب لکھیں you need to eat پھر درمیان والی ویلیو میں کیلریز کے ویریبل کو ویریبل ٹاب میں سے ٹاب ہولڈ اور ڈرائگ کر کے لائیں اور جوڑ دیں اب اندرونی جوائن میں دائیں جانب لکھیں more کیلریز اپنی ویڈیو کو پانچ منٹ کے لیے پوز کریں اور اس پروگرام کو خود سے دہرائیں کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ سکرپٹ کس طریقے سے کام کر رہا ہے اپنی ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پوز کریں اور اس کا حل سوچیں آئیے اس سکرپٹ کو توڑ کر سمجھ دے ہیں سب سے پہلے اس سکرپٹ میں ہم نے دو ویریبلز بنائے جن کا نام تھا ٹارگٹ اور کیلوریز پھر ہم نے یوزر سے اس کی کیلوری انٹیک کا ٹارگٹ پوچھا اور اس کے جواب کو ٹارگٹ نام کے ویریبل میں سٹور کر دیا اگلے مرحلے میں ہم نے یوزر سے اس کی کیلوریز پوچھیں اور اس کے جواب کو کیلوریز نام کے ویریبل میں سٹور کرتے وقت ہم نے اس کو ٹارگٹ ویریبل سے کیلکیلیٹ کر لیا اور آخری مرحلے میں ہم نے اسے ایک جملے کی صورت میں ظاہر کر دیا اور آخری جملے میں ہم نے اسے ایک جملے کی شکل میں ظاہر کر دیا اب اپنی ویڈیو کو چار منٹ کے لیے پوز کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں یہ پچھلے ٹاسک کا جواب ہے اپنی ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پوز کریں اور اپنا جواب ملائیں اب اپنی ویڈیو کو چار منٹ کے لیے پوز کریں اور اس کا حل ڈھونڈیں یہ پچھلے ٹاسک کا جواب ہے اپنی ویڈیو کو دو منٹ کے لیے پوز کریں اور اپنا جواب ملائیں اسی کے ساتھ ہماری ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے امید کا استعمال سمجھ آ گیا ہوگا اگلی ویڈیو میں ہم باب نمبر چار کے بارے میں مزید سیکھیں گے اس ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے کافی کچھ سیکھا ہوگا